بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا بچہ جس کی حکول میں اکیڈیمی میں کمپلین ہے کہ یہ بچہ کلاس میں انٹینٹیو ہے یہ ڈل ہے چوتری سیٹ پہ تھا پھر تیسری پہ پھر دوسری پہ پہ پہلی سیٹ پہ آیا اس کے باوجود بھی بچہ انٹینٹیو ہے ڈل ہے جب بھی اس کو کہا جاتا ہے اسائنمنٹ دی جاتی ہے بار بار بچہ کہتا ہے کہ جی مس آپ نے کیا کہا جی مس اور گھر میں بھی کمپلین ہے کہ یہ بچہ موں کھول کے سوتا ہے کھراتے لیتا رہتا ہے انیزی انکمفرٹیبل ہے رات کو دو تین دفعہ چار دفعہ نین سے اٹھ جاتا ہے یہ بچہ what's the cause behind آخر اس کی وجوہات کیا ہیں how we have to investigate or how we have to manage ایسے بچوں کی کس طرح انٹینٹیشن ہو ساتھ میں manage ہو we have to discuss in this video my name is Dr. Tariq Ali Sheik working as ENT head and neck surgeon in the field of ENT I am FCP surgeon in general hospital lahore جو بچے رات کو مکھول کے سوتے ہیں کھراتے لیتے رہتے ہیں انیزی انکمفرٹیبل رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ان کو نید آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے یا اسکول اکیڈمی سے کمپلین ہوتی ہے کہ بچے انٹینٹیو میں ڈل ہے گھر میں ماں کہتے ہیں کہ جب بھی LED کے پاس بیٹھتے ہیں TV کے پاس بیٹھتے ہیں یا موبائل تو بہت اوچھا آواز کر کے سنتے رہتے ہیں تو ایسے پیشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں جس میں سب سے most common cause that is allergy کہ allergy کی وجہ سے بار بار چھینکیں آتی ہیں کیرہ آتا رہتا ہے ناک بند ہو جاتا ہے کیرہ گلے کی طرف گرتا رہتا ہے ultimately وہ گلے کے پیچھے ٹانسلز اس کو انفیشن چلتا رہتا ہے جس میں سائز ٹانسلز کی بڑھتی رہتی ہے ناک کے پیچھے غدود ہوتا ہے جسے ہم ایڈینوائٹ کہتے ہیں اس کی سائز ساتھ ساتھ میں بڑھتی رہتی ہے دوسرے نمبر پر انفیکشن ہے وائرل انفیکشن ہو چاہے بیکٹریل انفیکشن وغیرہ ہو اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں یا وہ بچے جو سپائسی فاس فوڈ جنک فوڈ بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے یہ معاملات اسٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ جو بچمن میں بچے تھم سکنگ کرتے رہتے ہیں موں میں اکثر انگوٹھا لکے چوزتے رہتے ہیں اس میں بھی بار بار سورس آف انفیکشن تھم سکنگ اس کی وجہ سے بھی ایڈینوائٹ کی سائز بڑھ جاتی ہے ٹانسل کی سائز بڑھ جاتی ہے یا وہ لوگ جو بچپن سے ہی بارٹل فیڈنگ لیتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے سورس آف انفیکشن یا کوئی ٹراما ساتھ میں کوئی ہو تو یہ پیشنٹ جن میں انفیکشن کا ہو یا ایڈینوائٹ کی وجہ سے ہو بارٹل فیڈنگ وغیرہ تھم سکنگ ہو ایسے پیشنٹ کو ہم انفیکشن کر لیتے ہیں جس میں بیس لائن انفیکشن کی جاتی ہے نا کے پیشے جو غدود ہے جسے ہم ایڈینوائٹ کہتے ہیں اس کے لئے ہم ایکسل کروا لیتے ہیں کہ کہیں نا کے پیشے غدود تو نہیں بڑھا ہوا جسے ہم ایڈینوائٹ ہائپیٹرابٹ کہتے ہیں جو ٹانسل سے بلغم جم جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اٹھائٹس میڈیا تو اس کے لئے جسے دل کی ایسی جی کرتے ہیں اسی طرح ان کی آڈیومیٹر کی جاتی ہے جس میں پتا چل جاتا ہے کہ جی سماعت کتنی متاثر ہے اور کان کے پردے کے پیچھے کتنا انفیکشن ہے کتنا بلغم ہے تو ونس آپ نے یہ بیس لائن انفیکشن ہو گئی آپ نے ایکسلائر کروایا ساتھ میں آڈیومیٹری ہو گئی دو سے تین ماہ تک پیشن کو منیج کیا جاتا ہے جس میں ایٹی پرسن پیشن بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے نہ کہ پیشے جو انفیکشن گلے کا جو انفیکشن ہے کان کے پردے کے جو پیشے پی جمع پڑی ہے جس وجہ سماعت اس کا افیکٹ آیا ہوا ہے اس سائے چیزیں منیج ہو جاتی ہیں اس میں پیشن کو نیزل ڈی کنجیشن نیزل ڈراپ دے دیتے ہیں سیلینیس کی نیزل ڈراپ دے دیتے ہیں فیور ساتھ میں ہے تو انٹی پائیوٹک دے دیتے ہیں انٹی ہسٹیمیل وغیرہ دے دیتے ہیں انفیکشن کے ساتھ ساتھ کوئی ہم انٹی بائیوٹک اس میں ایٹ کر لیتے ہیں چیز کا انفیکشن ہے تو ساتھ میں ہم میکولائٹک بھی پیشن کو ایٹ کر لیتے ہیں مگر ایک افت موسٹ امپورٹن جو پیڈ ڈسپوسنگ کاز ہے اس کو ہمیں آوائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بچہ بوٹل فیڈنگ نہیں لے گا بچہ تھم سکنگ نہیں کرے گا بچہ باہر کی چیزیں استعمال نہیں کرے گا کول تھنڈی چیزیں آوائیلی تلی چیزیں کھٹی چیزیں سپائیسی چیزیں فاس فوڑی بالکل نہیں لے گا اس سے چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں وہ پیشنٹ جن کو دو سے تین ماہ تک ہی سارے سائن سمٹم سیٹل ہو جاتے ہیں جو پیشنٹ جو 15-20% ہوتے ہیں جن کو پرسسٹنی پرابلم ہوتے رہتے ہیں پرسسٹن گلے خراب ہیں یا نا کے پیشے مسلسل ایڈینوائیڈ بڑھا ہوا ہے ہم نے دی اس سے فائدہ نہیں ہوا سمات پہتر نہ ہوئی ایسے پیشنٹ کو آدھے گھنٹے گھنٹے کے سرجی ہوتی ہے جس میں کان کے پردے پر چیرہ دے کے اسے پی پرشا نکال دیا جاتا ہے وینٹی لیٹنگ ٹیوب ڈال دیا جاتا ہے جسے ہم گیومیڈ کہتے ہیں اسے ایک تو کان کے پردے کی وینٹی لیشن بھی ہوتی ہوئی تھی ساتھ میں اس میں ڈرینیج بھی ہوتی ہوئی تھی ہے جنانکہ پیشے ایڈینوائیڈ ہے اس کی بھی سرجیر کی جاتی ہے انڈوسکوپی کے لیے سرجیر کی جاتی ہے وہ آپ کے ایڈینوائیڈ نکال دیا جاتا ہے ٹانسل کے سرجیر کی جاتی ہے لیٹس لیزر کی طور پر ٹانسل بھی نکل جاتے ہیں جس سے سانس بہتر ہو جاتا ہے کھراتے وگرہ سیٹ ہو جاتے ہیں گلے بار بار خراب ہونا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں جو سماعت کی کمی ہے وہ بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے پیشنٹ بالکل فٹ ہو جاتا ہے ڈے کیر پروسیڈ چلتا ہے سبا با آپ نے سرجیری کی شام کو پیشنٹ بالکل فٹ فٹ ہو کے گھر چلا جاتا ہے ایڈینوائیڈ اور ٹانسل ہائپرٹرپی اور ساتھ میں کان کے پردے کی پیشے جو رشا جم جاتا ہے ایڈس پیل مینشن ایڈس کنزروٹی منیجمنٹ ایڈ سلجیکل منیجمنٹ ڈینکی سو مچ